سلام علیکم کل ہم آ چکے تھے کلام میں یہاں پہ ہم نے اسٹیئی کیا ہے صبح ہو چکی ہے فریش ہونے کے بعد ہم نکلیں گے کمرات والی کے لیے سو لیٹس سٹارٹ ویلاگ مزافہ بھائی کان جا رہے ہیں کل رات ہم کلام پہنچے ہیں تو ابھی کمرات والی جانے کا پروگرام ہے دیکھتے ہیں اگر موسم آگے صاف ہوا تو کمرات والی پہنچیں گے بھائی آگے کہاں جانے ہیں ہم نے اس سے پہلے کون سا جگہ ہے بھائی جان یہ دیکھیں سامنے میں زوم کرتا ہوں تھوڑا وہاں پہ دیکھیں برف باری ہوئی ہوئی ہے پرہاڑ پہ اگر آپ کو نظر آئے وہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے عزائفہ بھائی ہیں ہم نے رات یہاں ہوتل پہ سٹیئی کیا تھا ہم نے اب ہم بریک پاسٹ کر کے ہم نکلنے لگیں گمرات والی انشاءاللہ اللہ پاک خیریت سے ہمیں پہنچائے سب لوگ دعاوں میں یاد رکھیں سو گائز ہیئے گو گاڑی ہماری آ چکی تھی ہم نے وقت کو ضائع کیے بغیر نکلنے کا سوچا اور یہاں سے نکل جائے جائیں گے فرس تو بریک فاسٹ کریں گے تو اس کے بعد ہی نکلیں گے بریک فاسٹ کرنے کے بعد جی ہم اپنی سفر کی طرف رہاڑا ہوئی ہیں اس کے بعد ہم اٹھا ہے ہم نے جائے پاسٹ کرنے کے بعد ہم نے چکے لگے بہتنے کے بعد آگے کورات سے پہلے کورات سے پہلے کورات سے پہلے ایک بہلی اور آتی ہے وہاں پہ گاڑی کا سپرنگ توڑ گیا برائیور نے کہا پہلے میں یہی سے بنوا لوں آگے پہ کوئی لوکیشن نہیں ملے گی سو فائنلی الحمدللہ ہم نکلے ہیں کالام سے صبح ہم تقریباً سات وجہ وہاں سے نکل گئے تھے بریک فاست کیا ہم نے اس کے بعد ہم نکلائے تو انشاءاللہ دو گھنٹوں تک ہم پہنچ جائیں گے کمراٹ پہلی راستے کے ویوز ہیں کچھ سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے ہی لوکیشن بھائی ایسی زبردست سی مست لوکیشن تھی پتہ چل رہا تھا کہ یار واقعی ہم کسی لوکیشن پہ آئیں گھومنے کے لیے پیسے علال ہو گئے ہمارے سو یہ سپرنگ بنانے کے بعد ہم نکل چکے ہیں اپنے سفر کی طرف دوبارہ سے اگین آف روڈ سٹارٹ ہو گئے یہ بھی راستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے بڑگوئی ٹاپ کی پہلی بڑگوئی ٹاپ کو ہم کراس کر کے پھر آکے تھل جائیں گے تھل کو کراس کر کے پھر آکے کمراٹ سکی آئے گا اس کے بعد کمراٹ فائلی آئے گا ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں ٹریک بہت اچھا تھا بہت مزہ آرہ تھا جباہر کو ہم نے آگے بٹھا ہوا تھا اور وہ اس ٹریک پہ فرس ٹرم آیا تھا بہت وہ یہ راستہ دیکھ کے بہت پریشان ہو چکا تھا بڑھنے کے لائک نہیں تھا جوان ہے خموشی سے بیٹھا ہوتا 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 ہے کہ 20-25 سال یا 30 سال میدانی علاقے میں گزارے ہوں تو اس بردے کے لئے بہت مسئلہ ہوتا ہے دوسرک گریور ہو اس کے لئے بہت مسئلہ ہوتا ہے ہم جب پہلی مرتبہ گئے ہیں مری مری بہی ہم در گئے تھے جی ٹی روڈ پہ گئے تھے بہت ریکین مونے گئے ہم ٹنشن میں آگے دیکھیں وسط گھ�� میں بڑھ گئے ٹاپ کے اثار بنوج ضرور کرتے ہیں ہمیں گے ایسا ہمیں گے ایسا ہمیں گے ایسا ہمیں گے یہ ساعتا ہے کتو ہمیں گے کتو بھی ایسا ہمیں گے تو فینلی ہم پہنچک ہیں برگوئی ٹاپ تھوڑا سا فیر کے آجے اس کے بعد ہم آپ کو لکیشن دکھائیں گے exact location جو برگوئی ٹاپ کی ہے لبیر بھائی انجوائے کر رہے تھے تھوڑا ہوسلا ہوا تھوڑا سا گراؤن فلور تھوڑا سا گراؤن فلور تھوڑا سا گراؤن فلور ہوسلا 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 اور یہاں پہ چل رہا ہے وہاں ہیں ہوسلا ہوشنا یہاں جا کے لیا مانگے اللہ بے بندیت کہیں گے آپ سر کے جانا پڑھنا پڑھنا پڑھا گھنٹا ایتھے میں کہنا ساری زندگی لگے نہیں یا موبائل نہیں لبنا تھا لیوں آپ کی بارو سابقین چھتے ہیں یہ بس یہی جزوہ چاہیدہ سا یہ جزوہ جنون تو حمد ناہار تو مدین ہی تدے گا مدین ہی تدے گا نہیں آگے سکون محول تو مٹھے چول ملن گے ملن گے ملتا ہے؟ سنائے جناب کیسا لگائے کھر یہ راستے میں ہمیں کچھ بچے ملے تھے انہوں نے بھی بڑھگوئی ٹاپ پہ جانا تھا وہاں پہ کچھ کام کرتے تھے یہ ساتھ لے لیا ہم نے بھی ان کو چلیں بڑھگوئی ٹاپ کا ویو ایکچل ویو جو تھا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ویسے تو تقریباً دو دو فٹ برف پڑی بھی تھی یہ لاسٹ پنت کی تھی یہ فریش نہیں تھی کیونکہ فریش موسم تو گرمی والا چل رہا تھا ہمیں بڑھگوئی ٹاپ سے آگے بھی گرمی ملی ہے ایک راستے میں ایک لوکیشن آئی تھی اچھی سی ہم نے سوچا یہاں پہ تھوڑا سا سٹے کریں تو تھند اتنی زیادہ نہیں ہے اندرونے سندھ سے آنے والے لوگ زیادہ تو ڈرتے ہوتے ہیں کہ یہاں تھند وہاں پہ پہت ہوگی بٹ یہاں کی جو کوڑڈنس ہے نا وہ بہت ڈیفرنٹ ہے پنجاب اور سند سے یہاں پہ سنو فال ہے بٹ تھند نہیں ہے اتنی تو فائنلی دیکھتے ہیں آگے کیسے نظارے ملتے ہیں ہمیں چلو جی چلو چلو زبانہ سمیں پھو گیا سمیں پھو گیا پہیجان Pomز کےن میں Vader کھان جائیں آپ کیا نے آسی تên کسکتا کسکتا آپ کیا نے وہاںCom مسئلہ بڑا کیا مسئلہ ہے کہ مسئلہ کوجی بھی نہیں ہے ٹھیکنگ اتنی کوئی زیادہ مشکل نہیں آئے تھے نے ایک بٹے gwرتوی طورелю developmental راکھت ہراں مسئلہ کی گئی آپ اس سے ڈالنے اور چکاً سوال جان işte ایسا تو سی لے پہنیاں آتے چھلے جانا اوہ بھائی جان ہے اوہ بھائی جان ہے برف جڑی ہندی اور لگ رہی ہندی ہے ٹھیکا ایک سنگل منا ہی میری ویڈیو میں اوپر چڑھوں گا ادھا نہیں بیک ہے میں تو میری سبر گا جب وہ یہ ہے زوم ہوئییں ٹھیکا سو گائیز اگین ہم اپنا وقت خراب کرنے کے بعد نکل چکے ہیں بڑھگوئی ٹاپ سے کمراٹ ویلی کی طرف کمراٹ ویلی کا راستہ بھی آگے بہت اچھا تھا تو پہلے تو ہم نے تھل جانا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے کمراٹ ویلی تو یہ ہم بڑھگوئی ٹاپ سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں تھل کی طرف کیونکہ یہ راستہ پہلے ہم وہاں سے کلام سے آئیں کلام سے آگے ایک اور ویلی تھی وہ کروس کی ہے اس کے بعد ہمیں آڑی راستہ ملا ہے دوبارہ سے ہم بڑھگوئی ٹاپ پہ پہنچنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے نیچے آنا ہے تھل کی طرف تھل سے پھر دوبارہ راستہ جاتا ہے آگے کمراٹ ویلی تو آپ اگر آنا چاہیں تو پردیر کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں پر وہ ڈسٹینس ویس کچھ زیادہ ہے روڑ وہاں کا کلیر ہے یہ آف روڑ ہے وہ آف روڑ ہے راستہ بجانے ہو سامنے دے تلے دیں ہاں ہم ہم مو موے 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 تچھ لیا تلون کوئی نہیں کار بٹیا سبون کوئی نہیں ہمیں بڑت موے موے اے لو جی ہم تقریباً گوئنگ ٹو ڈیچ ایتھل مارکیٹ گراس کریں گے اس کے بعد ہمیں کمرادوا لی گراستہ میں لے جائے گا یہ پوری مارکٹ بنی ہوئی ہے تھل بازار ہے بازار کو ہم بھی قراص کریں گے ڈرائیور پر سوچ رہا تھا کہ کسی سے بھوچ ہی لیں تو آگے ہم نے گاڑی کھڑی کی اور پوچھا اس بھائی سے تو اس بھائی نے انسٹرکشنس نہیں ہمیں کچھ تو ہم پھر نکل گئے مراتا دالار دی مراتا دالار دی سمار ٹیم جاگی مراتا جبائی بہنچ رہے ہوں اس سے کتنا ٹائم لگے گا جبائی بہنچ رہے ہوں اس سے کتنا ٹائم لگے گا جبائی کمپنگ ہوتی گوچھنا اپنی کمرائک کسی مران اَلحبا ارشترکت اپشار ہوں پوری کی انٹر لگی اپشار تا اپشار تا خون Glenn کراص کی نوڈا ڈب چی رازی واٹر فال رازی اور اور اپنی ایم چیڑی دلگ گا ااقزی شکل میں مصر کیوں کریں میں کچھ سو کریں میں کچھ سو چھتے لئے میں کچھ سو چمر میں کچھ سو چھتے لگے میں کچھ سو چھتے لگے ملہر بیوٹی زبا مری ویلی سائٹ پہ بھی نہیں ریکھی ہاں شادرہ بھی ہے اسلام آباد میں لوکیشن وہاں پہ بھی ایسی خوبصورتی نہیں تھی جہاں پہ یہ مطلب یہاں پہ جیسی خوبصورتی ہے جیسے چشمیں یہاں پہ چل رہے ہیں جیسی خوبصورتی اور کئی مجھے نظر نہیں آئی گلگت تک بھی گئے ہیں بٹ گمرات کو ایکسپلور کرنے کا ایکسپیرینس کچھ نیا ہی تھا اس بات کو ایک بات ضرور ہے کہ اس روڈ نے ہمیں تھکا دیا تھا بلکل جتنا سفر ہم پیچھے سے کر کے آئے تھے نا اس سے ڈبل تھکاوٹ ہمیں اس روڈ پہ ہوئی ہے یہ تو تھوڑا سا ایریا ہمیں کلیر مل رہا ہے آگے اتنا آف روڈ تھا بلکل پتھر پڑے ہوئے تھے اور ان کے اوپر سے ہماری گاڑی گزر رہی تھی تو سوچو کیا حال ہوا ہوگا ہمارا بھی تو یہ جو ایک گھنٹی کی ڈرائیو تھی بہت مشکل تھی بہت ہم گئے ہیں پھر بھی سو فائنلی فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں کمرات ویلی میں کمرات ویلی کا سفر کمرات سٹی سے جو ہے چار پانچ کلی میٹر آگے ہے بہت یہ ہے کہ بیوٹی یہاں کی آپ اگر آئیں تو آپ اپنے پیسے پورے کر کے جائیں گے یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سو بیوٹی فل سو ایلیگنٹ یہاں پہ کیمپنگ سپارٹ بھی بنے ہوئے ہیں کھانے کا میار بھی اچھا ہے لیکن جو ٹریک ہے وہ خطرناک نہیں ہے بہت زلالت والا ضرور ہے آپ سب لوگوں کے لیے یہی مشورہ ہے اگر آپ لوگ آئیں تو کمرات میں نائٹ اسٹریز ضرور کریں نائٹ اسٹریز سے یہ ہے کہ آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی everything will be fine بہت خوبصورت نظار ہے کمرات ویلی کا یقین مانے جنت ہے دنیا میں جنت ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کچھ تو کمرات ویلی ضرور ہے ناران کاغان تو پرانے سپارٹ ہو چکے ہیں گلگت ہر انسان جاتا ہے سکردو بھی ہر انسان جاتا ہے لیکن ایسی جو جگہ ہوتی ہے ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے میں بھی فرس ٹرین میں یہاں پہ آیا ہوں تو یہ ہے کہ ایکسپیرینس اس بیٹر کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ کمرات ویلی آپ کو کیسی لگی لائے گا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور میرے چینل کے ساتھ اٹیچ رہیے گا آنے والے دنوں میں اور بھی کچھ ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ نیکس پر پروگرام بنا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم پاکستان کو ایکسپلور کرتے ہوئے کہاں جاتے ہیں سو تینکیو سو مچ آپ لوگوں کی پیار اور محبت کا تینکیو سو مچ وہاں پہ ہمیں ایک بھائی بھی مل گئے جن کے پاس ڈرون تھا تو ہم نے ان سے ایک ڈرون شاٹ بھی لے لیا بہت بیوٹی فل بہت بیوٹی فل لوکیشن تھی کمرات والی میں اپشار بھی ہے بٹ ہم جس سیزن میں کہتے ہیں اپشار بند تھی اپشار کا اتنا کوئی نہیں تھا سین دریا چل رہا تھا اور بہت جوش کے ساتھ چل رہا تھا دریا کے اس پر تھوڑا سا جنگل بنا ہوا تھا ہم نے سوچے سوری فوٹاگفی کر لیں تو سب سے پہلے بھائی کو جانے لگے وہاں کی رہائشو نے اپنی مدد آپ کے پہلت وہاں پہ بریج بنایا تھا دریا کروس کرنے کے لئے میں کچھ اور ہی کہنے لگا تھا کہاں یہ جتنا ویڈیو میں پانی لگ رہا ہے نا نارمل اتنا تھا نہیں بہت پریشور اللہ جی گندہ گنجا شردار بھی چلیا تپڑ واسے اللہ خیر کرے دریا تپڑوں کو سولی گال نہیں ہے پر پھر بھی ہسی کوشش کردیں کیا کیا بے لوگ کیا ہاں نا اپنے اگلی ایک زمین ملتا ہے زمین ایلی سو آپ این شخص اور ہم نے بہت ہی اچھے ویو میں بیٹھ کے کھانا کھایا اور بہت انجائے کیا تو ہمارا سفر یہی تک تھا گائز ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں لائک اور سبسکراب کرنا بھولیے گا آنے والے ویلاغ کے ساتھ اٹیچ رہیے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا سی اے سون گائز اللہ حافظ